پاکستان سیٹیزن پورٹل پاکستان پیپلس پارٹی کنٹومنٹ بورٹ کے بلدیاتی اندخابات میں بھرپور حصہ لے گی پاکستان پیپلس پارٹی کنٹومنٹ بورٹ ایڈیا کی رہنماؤں سے خطاب احتساب عدالت کوئٹا نے محکمہ خوراک بولوچستان کرپشن کیس میں ایک اور بڑا فیصلہ سنا دیا پاکستان تحریک انصاف بولوچستان کے سابقہ ترجمان نے سرداریہ محمد رنگ کی محکمہ تعلیم کے لئے کارکردگی کو سراہا ریجنل الیکشن کمیشنر مکران کی زیرے ستارو جسٹرک ووٹرز ایڈیوکیشن کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا یو این ویمن پاکستان اور بولوچستان جیدیشن اکیڈمی کے مابین تحفظ خواتین کے حوالے سے مفاہمتی یاداش پر دستخط نظامتی ثقافت کی جانب سے حسام قاضی کی ستاروی برسی تین جولائی دوہزار اکیس کو عقیدت اعترام سے منائی گئی ملسپل کمیٹی لورالائی کی جانب سے لورالائی شہر ویسفائی کا عمل جاری ہے تربت کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا اب خبر تحصیل کے ساتھ گورنر بولوچستان امانولا یاسین زہین نے کہا ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے توسط سے نہ صرف صبح بولوچستان میں وفاقی محکموں کی کارکردگی کافی بہتر ہوئی ہے بلکہ عوامی شکایت کے بروقت ازالے سے قومی اداروں پر عوام کے اگرمات میں بھی انضافہ ہوا ہے گورنر نے سرکاری آفیسرز پر زور دیا کہ وہ کسی قسم کے درباؤں میں آئے بغیر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروی کار لاکر عوام کو درپیش مسائل و مشکلات حل کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں صبح بولوچستان میں کام کرنے والے تمام وفاقی اداروں کی سربراہوں سے منقضہ اجلاس کے دوران کیا اس موقع پر بولوچستان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز صاحبان بھی موجود تھے صبح وزیر داخلہ میں زیالہ لانگوں نے زیارت کی تحصیل سنجاوی کے علاقے وچہ ونی کے قریب ٹریفک حادثے میں کمتی انسانی جانوں کے ازیار پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر داخلہ نے جام باہک افراد کے لوائکین سے دلی حمدردی اور اظہار تازیت کی ہے وزیر داخلہ نے زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کیا اور حادثے میں کمتی انسانی جانوں کے ازیار پر دلی رنج اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میری تمام طرح حمدردیاں جام باہک افراد کے لوائکین اور زخمیوں کے ساتھ ہیں غم کی گھڑی میں جام بھاگ افراد کے لواہے کی ان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بولوچستان کے جنرل سیکریٹری روزی خان کاکر سیکریٹری اطلاع صدار سربلند جوگزہی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنٹومنٹ بورڈ کے بلدیاتی نخابات میں بھرپور حصہ لے گی پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے مشاورت کے بعد جلدی بلدیاتی امیدواروں کے ناموں کی حتمی شکل دی جائے گی یہ بات انہوں نے منگل کو پاکستان پیپلز پارٹی کنٹومنٹ بورڈ ایریا کی رہنماؤں اور کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی اعتصاب ادارت کوئٹا نے محکمہ خوراک بولوچستان کرپشن کیس میں ایک اور بڑا فیصلہ سنا دیا ہے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا جنرل ثابت ہونے پر اسسسنٹ ڈیریکٹر فوڈ بولوچستان اور اسسسنٹ فوڈ کنٹرولر کو مجموعی طور پر بارہ سال قید اور چودہ کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے ملزمان کو ایک الگ کیس میں بارہ سال قید اور دس کروڑ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی جا چکی ہے پاکستان تحریکین ساو بولوچستان کے سابقہ ترجمہ نومیمبر سینٹرل ایجیکٹیو کمیٹی بابر یوسف سے ہی نے کہا ہے کہ بحیثیت سبائی وزیر تعلیم بولوچستان صدار یار محمد رنگ کی محکمہ تعلیم کے لیے کارکردگی قابل ستائش ہے صدار یار محمد رنگ نے محکمے سے کرپشن اور کمیشن کا خاتمہ کیا ہے جسے بولوچستان کے عوام قدر کی نکاح سے دیکھتی ہے ماضی میں کرپشن اور کمیشن کے نام پر مقبول محکمہ آرد صدار یار محمد رنگ کی قائدانہ صلاحیتیوں کی بدولت اپنے پاو پر کھڑا ہو گیا ہے صدار یار محمد رنگ نے محکمے سے سفارش کی بنیاد پر ہونے والے ٹرانسفر پوسٹنگ پر نہ صرف آبندی لگائیں بلکہ قابل اور مہنتی اسادزہ اکرام کی بھرپور حوصلہ افضائی بھی کی ہے ریجنل الیکشن کمیشنر مکران با مقام کیج عبدالواحد بلوچ کی زیرے صدارت دسٹریکٹ ووٹرز ایڈیوکیشن کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں سیاسی جماعتوں سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت سرکاری افسران کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اجلاس میں ممران نے ووٹرز کے مسائل کی نشاندہی سمیت دیگر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا خواتین اور نادوان ووٹرز کی شرکت کو یقینی بنانے اور معاشرے کے تمام مقاطب فکر پر زور دیا گیا کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں ووٹ دینا محض ایک ضرورت نہیں بلکہ ہر شہری کا اولین فرض ہے صوبے میں خدمات کی فرامی کی بہتری اور عدلیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیلئے قانون کی حکمرانی پروگرام کے تحت یو ان ومن پاکستان اور بولوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے مابین تحفظ خواتین کے حوالے سے مفامتی اعداد پر دستخط ہوئے ہیں اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل بولوچستان جوڈیشل اکیڈمی محمد زریف بلوچ اور سربائر یو ان ومن شرمیلہ رسول نے اعداد پر دستخط کیے اس تقریب کی مہمان خصوصی ریجسٹرار بولوچستان ہائی کورٹ فراشد محمود تھے اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل بولوچستان ارباب محمد تاہر اور دیگر بھی موجود تھے محکمہ ثقافت حکمت بولوچستان کی ایک پریس ریلیس کے مطابق صوبائی وزیز کھیلو ثقافت عبدالخالق ہزارہ اور سیکریٹری اصغر حریفال کی ہدایت پر نظامت ثقافت نے بولوچستان کے ماینہ زادہ کار پاکستانی ناظرین کے دلوں پر راج کرنے والے بولوچستان کے ثقافت حسام قاضی کی ستارویں برسی تین جولائی دوہزار اکیس کو عقیدت احترام سے منائی گئی بدقسمتی سے حسام قاضی جوانی میں ہی اس دنیا سے کوچھ کر گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے مشہور ڈراموں میں کام کیا حسام قاضی کی برسی میں بولوچستان کا مایہ ناز فنکاروں نے شرکت کی جس میں افضل مراد اور دیگر بھی شامل تھے اس موقع پر ڈائریکٹر نظامت ثقافت دعوت ترین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فنکاروں کے خدمات فراموش نہیں کرتے بلکہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جاتے ہیں ملنسیپل کمیٹی لورالائی کے جانب سے لورالائی شہر میں صفائی کی نظام کو بہتر بنانے اور شہر کے چوکوں چوراہوں اور گلیوں محلوں کو صاف سترہ رکھنے کیلئے صفائی کا عمل جاری ہے یہ صفائی مہم ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے ملنسیپل کمیٹی کے ورگرز روزانہ کی بنیاد پر اپنی کیم سربراہان کی سربراہی میں صفائی میں برچ جڑ کر حصہ لے رہی ہے اور شہر کو پاک و صاف رکھنے کے لئے تمام در مشینری سمال میں لائے جا رہے ہیں چیف آفیسر ملنسیپل کمیٹی محمد علی زہری نے صفائی سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے اگر صفائی ہوگی تو اس سے شہر کی رونک بڑھے گی تربت کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تربت کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ملن نوید کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے زخمی کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے مزید کاروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashrik.com.pk موسیقی